السلام علیکم مرحمت اللہ وبرکاتہو ویڈیوز تو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے سو آج کی سوٹس ویڈیوز میں ہم دیکھنے والے ہیں مولا علی علیہ السلام کی شہادت سے کافی زیادہ آپ سب نے ریل سے مجھے سینڈ کیا تو میں نے ون بائی ون کر کے آج اس سوٹس ویڈیوز کو دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے میں آپ سب کو شکریہ زیادہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو میری کچھ گزشتہ وقتوں سے جو ویڈیوز میں اپلوڈ کر رہا ہوں آپ سے بہت زیادہ اس پر سپورٹ دے رہے ہیں بہت زیادہ کمنٹ کرتے ہیں بہت زیادہ ہی سپورٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے تو بس اتنی سی اور ایک درخواست ہے آپ سب سے کہ پلیز ویڈیو کو اپن کرتے ہی لائک کر دیا کریں جب آپ لائک کریں گے تو ویڈیو ریچ کرے گی لائک کر دیا کریں اس لئے میں ہر ویڈیو میں کہیں نہ کہیں بول جاتا ہوں یا کبھی کبھی کہہ جاتا ہوں لیکن بہت most important thing ہے کہ آپ لائک کر دیا کریں یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں ساتھی ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں اپنے فیملی عباب میں سبسکرائب بھی کر دیا کریں تو مجھے بہت خوشی ہوگی اس بات کی اور یہ جو موٹیویشن یہ جو آپ کا پیار ہے یہ مجھے دوبارہ سے تبارہ سے مجھے بہت حمد دیتا ہے کہ میں دوبارہ سے چیزیں آپ تک سامنے لاؤں اور یوٹیوب پر کانسسٹنسی کے ساتھ ویڈیو ڈالنا بہت مشکل ہوتا ہے تو جو بھی میں ڈال رہا ہوں اس پر ضرور آپ سب پیار دے سپورٹ کریں بس میری آپ سب سے یہی درخواست ہے لوگوں میں شیئر جتنا ہو سکے کریں یہی آپ سے درخواست ہے کہ یہ چیز آپ ضرور سے ضرور میری اس بات پر عمل کریں بہرحال تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دیکھتے ہیں ویڈیو میں آج کچھ آپ سب نے کیا مجھے سینڈ کی ہوئی ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں without the wasting time let's begin جو پاس ایک مومن آیا مومن وہ اصل میں عیسائی تھا وہ مومن ہو گیا تھا اس کے بعد میں اس نے کہا میں نے خواب میں جناب زہرہ کو دیکھا ہے ان کی گود میں امام حسین کا سر تھا اور وہ اس طرح پیٹ رہی تھی امام نے جب یہ خواب سنی پورا اٹھ کے اپنی پیشانی اور ناک کو سرک دیوار پر زور سے مارا کہ آپ کا پیشانی بھی زخمی ہو گئی آپ کا پیلی بھی ناک بھی زخمی ہو گیا آپ کون سے لکھ جو اس طرح یہ سنجیر مار کا جو آپ کو کم ازلی کر کے اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں وہ جناب امام زہرہ عابدین کی سنیت کو دیتے ہیں اللہ خیر کرے خدا کی قسم اس چیز سے ظاہر سی بات ہے کہ آپ سب میری ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ لوگ اتنا پیار دیتے ہیں لیکن میری ایک اپنی اوپینن جہاں تک مجھے لگتی ہے کہ زنزیر ماتم یا خونی ماتم تھوڑا سا نہ مجھے یہ ایڈیشن لگتا ہے پتا نہیں کیوں حالانکہ میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی آپ سب نے مجھے بہت کچھ بھیجا ہے لیکن جو حدیث ہے جو سنت رسول ہے وہ کہیں نہ کہیں لوگ دکھاتے ہیں سنت رسول ہے یا پھر کوئی حدیث بھی آپ سب نے مجھے بھیجی تو کہیں نہ کہیں وہ آیا یوسف علیہ السلام کے ابو جان کی آپ نے بتائے کہ وہاں سے ہم نے ماتم کا یہ کچھ سلسلہ کیسے ہے ہم کرتے ہیں کہ انہوں نے ماتم کیا تھا اس طرح سے تو کہیں نہ کہیں ہم بیزار ہوتے ہیں غم حسین میں یا غم مولا علی علیہ السلام میں تو کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں تک چیزیں صحیح ہیں کہ اپنے ہاتھ سے سینہ پوٹ سکو یا پھر آپ اپنے تماشیں یہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں ہے یہ لگتی ہے لیکن خود کو زخمی کرنا یہ کرنا پتہ نہیں اب اللہ جانے میں اس پہ زیادہ کچھ نہیں کہہ رہا لیکن میرا اپنا اپنیم جہاں مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ چیز نہیں سہی لگتی مجھے بہرحال نیکسٹ ایک منٹ ہے یا نہیں بس جی ہے آپ بتائیں ابھی کلام ہو رہا تھا اس میں ید اللہ و جھلہ آ رہا تھا تو مجھے حضرت عمر فاروق کا ایک واقعہ یاد آیا ہے کہ ان کی خلافت میں حضرت علی تواف کر رہے تھے تواف کرتے کرتے ہیں انہوں نے کسی کو تھپڑ مار دیا تو وہ شکایت کرنے کی حضرت عمر فاروق کے پاس کہ انہوں نے تواف کے دور تھپڑ مارا تو وہ آئے مولا علی علی علیہ السلام کے پاس کہا کہ یاب اللہ حسن آپ کے لئے ایسی شکایت آئی ہے کیا ایسا ہے مولا علی نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی ناموس پہ بری نگاہ رکھ رہا تھا تو اس دوران اس لیے میں نے اس پہ جب دل کا حال یہ اللہ جانتا ہے اب یہ جو جملہ ہے نا مسلمانوں کی ناموس پہ بری نگاہ رکھ رہا تھا اس لیے میں نے اس کو دورانے تواف جانا ہے تھپڑ مار دیا تو حضرت عمر فاروق نے کہا اس شخص سے کہ اب میں کیا کروں تو جہاں این اللہ نے دیکھا تھا تو یاد اللہ نے مار دیا کیا بات ہے کیا حصولت بات ہے ایک چھوٹا سبقہ ابھی واقعہ یعنی یہاں سے مولا علی علیہ السلام کو مطلب کسی کے دل میں کیا ہے وہ بھی ان کو علم ہوتا تھا اللہ و اکبر اس کے آگے کچھ کہا نہیں جا سکتا مولا علی علی علیہ السلام وہ فرماتے ہیں اے دنیا تو علی کے علاوہ کسی اور کو جا کے دھوکہ دے فقط تلق کیونکہ صلاح کر میں نے تجھے تین طرح تلق دی اب رجوع کی گنجائش نہیں ہے تو علی علیہ السلام نے جو حب دنیا ہے اس سے کہا کہ میں نے تجھے تلق دی اور میرے پاس نہیں آنا تو میں تمام مسلمان مومن بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو علی کی طلاق یافتا ہے اس سے عشق نہ لڑا مطلب یہ کہنے کا ہے اے مولا علی کے چاہنے والوں اے مولا علی کے حب دار آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ جس چیز کو مولا علی نے طلاق دے دی ہے پلیز اس سے عشق نہ لڑا خدا کے باستے تو کیا خوبصورت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ چاہنے والے مولا علی کے ہیں ہم بھی چاہنے والے مولا علی کے ہیں ہم انشاءاللہ ہماری کوشش ہے ہم سب کی کوشش ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک دم سے یہ اللہ کی عظمت ہوگی یہ اللہ کی دوئی ہی وہ نعمت ہوگی کہ کہیں ہم اس چیز سے اس طرح سے ہی طلاق دے دیں لیکن واقعی ہم پوری کوشش کریں گے کہ اللہ یہ مولا علی علیہ السلام میرے نبی حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی چیزوں سے انہوں نے منع فرمایا ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم اس سے بچے اور دور رہیں ہے نا سر نیکسٹ تو اس دنیا نے یہ منظر دیکھا ہے کہ نبی کو قبر میں گئے پچاس سال ہوئے ہیں اور نبی کے ماننے والوں نے کلمہ کے نام پہ اس کے پورے خاندان کو زبا کر دی ہے یہ آج تک انسانی ہیسٹری میں نہیں ہوا کہ انبیاء کی اولاد کو نبیوں کی وفات کے پچاس سال کے اندر ان کے ماننے والے اس دین کے نام پہ زبا کر دیں آپ سمجھتے ہیں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے امت تھنڈی بیٹھی رہے اور پھر دوسری بات جنتی نوجوانوں کے سردار عزت امیر معاویہ یا ان کا بیٹا ہے یا حضرت علی اور ان کے بیٹے ہیں تو جنہوں نے جنت میں جانا ہے نا وہ علی اور اصر اوسین کا نام لیں گے اور جنہوں نے یزید اور اس کے باپ کے ساتھ رہنا ہے وہ ان کا نام لیں بے شک ہم مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں یہ ریل تو ہم نے دیکھی چکی تھی لیکن آپ سب کے بھیجی ہوئی چیزوں کو میں رنڈیم نہیں دیکھتا ہوں تو پھر مجھے ایسی چیزیں مل جاتی ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہاں ہے اگر کوئی بھی ایک اہل سنت کا دل سے اس بات پر غور کرے کہ پچاس سال گزرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے اس دنیا سے اور اس کے بعد ساری خاندان کس طرح سے کیا ہوا ہے آپ سب واقع فیس چیز سے تو یہ ضرور ہے کہ خاندانے کی ضرورت ہے آپ سب کو آپ یوں مو فیر کر نہیں جا سکتے خدا کے واسطے وہ جنت کے نوجوان ہیں تو آپ کس کا ساتھ لینا پسند کریں گے کس کی حمایت میں جو آپ کہتے ہیں جتنی بڑی آپ الفاظ یوز کر جاتے ہیں فضولیات میں جن کا کچھ بھی لینا دینا نہیں جنتِ نوجوان مولا حسن اور حسین علیہ السلام ہے تو آپ ان کے ساتھ جنا پسند کریں گے تو آپ ظاہر زی بات ہے ان کی پیروی کریں ان کو فالو کریں ان کو وہ انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے ان سے جو چیز ہم تک پہنچی ہے اس کو کھوجنے اور ڈھوننے کی کوشش کریں مطلب اگر میں آپ کی بات کو غلط نہیں سمجھ رہی تو کیا ایسا نہیں ہے کہ مولا علی کو خلیبہ بنانا چاہیے تھا بنانا کیا خلیبہ ہے مطلب پہلا پہلا اس میں اختلاف ہوا امام علی کی رائے تو یہی ہے بنی حاشم کی رائے ہی کہ یہ ہمارا حق ہے صحیح بخاری کی روایت ہے محترمہ میری بہن صحیح بخاری کی روایت یہ ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہمارا حق ہے جب علی یہ فرما رہے ہیں اور ان کہہ کے اس کے سامنے رہے ہیں حضرت ابو عقر کے سامنے کہہ رہے ہیں حضرت عمر کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے چار ہزار دو سو چالیس بخاری کی روایت ہے دو سک تالیس کے اندر بھی کہ جب بیعت نہیں کی چھے مہینے تک اور مستنف عبد رزاک نے صنعانی نے سب نے اس روایت کو نقل کیا ہے یہ روایت موجود ہے تمام ہماری کتب حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ ہمارا حق ہے اور آپ نے ہم سے یہ چھینہ ہے یہ بھی الفاظ ہے لیکن آپ نے ہم سے زبردستی استبداد کیسے کہتے ہیں استبداد کہتے ہیں چھیننے کو مولا علی نے کہا ہے اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ خدا کی قسم کہ ایسے لوگ اب زندہ ہو گئے ایسے لوگ اب دنیا میں آ رہے ہیں کہ میرے پاس وہ علم نہیں خدا کی قسم ورنہ میں تو جو ابھی کر رہا ہوں اس سے بڑھ کر کچھ کرتا میرے پاس کہیں نہ کہیں وہی ایک مسئلہ ہے علم کی کہیں نہ وہ چیز نہیں ہے ورنہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ دنکی کی چوٹ پر کھڑاو کر یہ چیزیں بولتا میں مجھے کوئی کسی کی خوف نہ کسی کا ڈر ہوتا آج تک تو الحمدللہ اس چیز سے تو میں بلکل وہ ہوں مجھے نہیں لگتا کہ میں اگر حق بات کو لوگوں تک پہنچا رہا ہوں تو ان کو سمجھنا ہے سمجھیں یا تو پھر وہ جو ان کی مرضی ہے وہ کریں الحمدللہ ہمارے بیچ ایسے علماء حضرات ہیں جو اے سنت سے کہ وہ ماشاءاللہ ان کی حق اور حقائق کو سامنے لارہے ہیں مفتی حفظ الحمدر صاحب کو یہ ہمت اور ان میں جذبہ یہ آیا حالانکہ ان کے اوپر اتنے سارے کچھ مسئبت بھی ڈھائے لے گئے کہ آپ سب کو پتائیے بیرہ نیکس چلتے ہیں اللہ علماء حضرات ہیں زمانے سے سنتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کی بات وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کربلا کے بعدی اسلام زندہ ہوا ہے یہ سیر صحیح نہیں ہے یہ سیر درست نہیں ہے اس سیر لوگوں کو نہیں پڑھنا چاہیے تو آپ ہی بتا دیں کہ اسلام کیسے زندہ ہوا کہاں سے زندہ ہوا آپ ہی بتا دیں بے شک میرے نبی نے دین کو لایا اس دنیا میں لیکن جو کچھ مشکلات جو کچھ اب آج ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو اس سے یہ جو چیز پتا چل رہی ہے وہ کہاں سے پتا چل رہی ہے کہ قربانیاں جتنا جس طرح سے دین انہوں نے کسی اور کی دکھا دیں آپ قربانیاں اس طرح سے جس طرح سے میرے اہل بیت علیہ السلام نے دی ہو تو یہ پتا نہیں میں الفاظ اپنے اپنے زبان کو گندے الفاظ سے یوزنی کرنا چاہتا بس دعا ہی دے سکتا ہوں ان لوگوں کیلئے جن کے اندر بغزیت ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے کیونکہ وہ میرے نبی کی امت ہے اور اپنے نبی کی امت کو میں کبھی ہرگز دل سے نہیں کہوں گا کہ اپنے الفاظ سے برے الفاظ ہاں بے شک جو قرآن میں اللہ نے ہمیں قرآن میں اللہ نے خود ان پر لانت جس طرح بھیجی ہے وہ لانت ہم بھی بھیجتے ہیں کہ اللہ ان پر لانت دے جو بغزِ علی ہو جو بغزِ علی بیت ہو نبی کہتے ہیں میں خانہ کعبہ شیر کے پاس بیٹھا ہوا تھا جب سورج ڈھلا یعنی زہر کا وقت شروع ہوا تو میں نے دیکھا ایک بڑا خود صورت نوجوان ہے وہ خانہ کعبہ شیر میں داخل ہوا اور قبلہ روح کھڑے ہو کر اس نے نماز پڑھنی شروع کی اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ وہ دوڑتا ہوا آیا وہ اس کی دائیں طرف کھڑا ہو گیا اور اس نے بھی نماز شروع کر دی اور تھوڑی دیر بعد ایک عورت آئی وہ ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گی اور اس نے بھی نماز شروع کر دی تو میں نے عباس سے کہا کہ عباس بن عبد المطلب یہ تو بڑا حرام کن معاملہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں میں نے اپنی زندگی میں ایسا کبھی ہوتے دیکھا نہیں ہے تو حضرت عباس نے بھی کہا تھوڑے میں بھی نمبر ٹانگ لما حالانکہ اسلام نہیں لائے بھی انہوں نے کہا پتہ یہ کون ہے رجوان خود صورت یہ میرا بھتیجہ ہے محمد بن عبداللہ اور یہ جو پیچھے عورت کھڑی ہے یہ میرے اس بھتیجے محمد بن عبداللہ کی بیوی ختیجہ ہے اور اس وقت روح عرض پہ ان تینوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے دین کا فالور نہیں ہے یہ تینوں ہی اس دین کے اوپر ہیں اور یہ شخص کلیم کرتا ہے کہ مجھے زمین و اسمان کے پروردگار نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور ان قریب کیسرو کسرا کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیروں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تو خیر ہم نے سنی ہے لیکن جب انداز بیان جب کسی سے سنتے ہیں آپ حدیث کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ دل جھوم ہوتا ہے وہ یہ تین ہیں جن سے نسلیں چلیں ہیں جناب جن سے نسلیں چلیں ہیں جن کی نسلیں قربانیاں دیں ہیں ایسی ایسی قربانیاں کہ تمہارا بھیجا پھٹ جائے آف کچھ اور نکلنے والا تھا میرے مو سے مگر میں نہیں بول رہا الحمدللہ میں خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے اس چیز کے لئے چنا اور میں ایسی ہستیوں کا ذکر کرنے کے لئے مجھے اللہ نے یہ ایک ذریعہ دیا میں جو کر رہا ہوں آپ سب کے سامنے میں بہت خوش نصیب ہوں الحمدللہ تو میں ڈنگے کی چوٹ پہ کہوں گا کہ میرا مولا علی علیہ السلام حق پہ تھے حق پہ ہیں اور ان کے سامنے جو بھی آیا سب گئے سب فارغ ہو گئے الحمدللہ الحمدللہ شیعہ مسلم افتار این ایران اچھا پانچ پائی فورٹی ون کا افتاری ہے اور افتار کر کیوں نہیں رہے لوگ میں نہ تب سے انتظار کروں گا کھانا اب آئے گا اب آئے گا پائی فورٹی ون سنی کے حساب سے جو افتاری کا ٹائم ہوتا ہے اکورڈنگ پو سنی جیسے ہی سنسٹ ہوتا ہے آپ افتاری کر سکتے ہو لیکن آج میرا کوئی نئی چیز معلوم پڑی کی شیعہ کے حساب سے جو ہوتا ہے وہ سنسٹ کے بعد جو اسمان جو لالنیوں میں لگ جاتا ہے وہ ریڈنیس جانے کے بعد افتاری کیا جاتا ہے like 15 to 20 منٹس افتار سنسٹ تو وہ میرا کو آج معلوم پڑا اسی لئے یہاں پر کوئی روزہ کھول لے رہا ہے میں نے مگری پڑھ لی اور اب میں انتظار کر رہا ہوا ہے کب کھانا آئے اچھا جی یہ انفرسٹنگ کی بات نہیں ہے یہ تو قرآن پر عمل کر رہے ہیں الحمدللہ اور یہ بڑی فقر کی بات ہے الحمدللہ الحمدللہ میں نے بھی آج کری میرا پانچوہ یا چھٹا نہیں دسوہ یا بارہ ماہ ایسا روزہ ہے جو میں اب الحمدللہ دس منٹ لیٹ سے کرتا ہوں مجھے اس بات کی خوشی بھی ہے یہ بھی یہ بہت بڑی چیز ہے کہ مجھے خوشی بھی ہے اور مجھے نا ایسا لگتا ہے کہ ہاں میں کچھ نیا کیا ہے جو یہ کچھ کر رہا ہوں مجھے ایک بڑی اندر سے خوشی بھی ہے الحمدللہ سو یہ بہت انٹرسنگ چیز ہے الحمدللہ میرے لائف میں جو ابھی چل رہا ہے لائف پیریڈ میں یہ بہت دس بارہ دن سے جو چل رہا ہے بہت خوشی دے رہی ہے مجھے اس چیز کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا الحمدللہ میں اس کے اوپر ہاتھ رہا کے یہ حرف دیتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی کہوں گا سچ کچھ نہیں کہوں گا دعائیں کر رہے ہیں کالوالا خطہ والا علم ہمیں مل جائے حالانکہ پہلے بھی ان کو مل جائے لیکن اللہ کا بات ہے کہ وہ علم سبال نہیں سکتا یہ گستا ہی نہیں کر رہا حقیقت بتا رہا ہے اب کالوالا علم اگر دوبارہ حضرت عمر بن خطاب کو مل جاتا ہے یہ جملہ ہے میرا حضرت عمر بن خطاب کو مل جاتا ہے سعاد بن ابھی وقاس کو مل جاتا ہے خارت بن ورید کو مل جاتا ہے پھر مجھے بتائیں ہر سنی نے اپنے گھر میں علم سجانہ تھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سنی مولا علی سے بہت سکتا ہے یا سینی اسی بات ہے میرے محترم اگر حضرت عمر بن خط صدیق کو مل جاتا خورت عمر بن خان کو مل جاتا ہر سنی نے اپنے گھر میں علم لگا رہا تھا تو پتا چلا تکلیف ان کو علم سے نہیں علم والے سے یہ مولا علیہ السلام کو اور مولا علیہ السلام کی اُڑاات کو یہ تفہے میں بلایا علم سو اس ویڈیو سے ایک مقصد یہ ضرور پتا چلا کہ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر کوئی اہل سنت کا ہر کوئی ایک اہل سنت کا بندہ جو ہو وہ بگزیلی ترکھتا ہو وہ اصل بات آتی جب ہے کہ جو بہت زیادہ تین صحابیوں کے بارے میں جو عمر ابوبکر اور عثمان علیہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارے میں اگر جب بھی بات آتی ہے ان کے سامنے اگر مولا علیہ السلام کی بات آتی تو وہاں چیزیں نظر آ جاتی گی بگزیت ہو یا وہ کیا ہے تو شاید بگزیتی کہلائے گی ان کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ بگزیتی کہلائے گی کہ جب ان تینوں کی بات آتی ہے ان کے سامنے اگر مولا علیہ علیہ السلام آ جاتے ہیں تو وہاں وہ چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لوگ دیپینڈ کرنے لگ جاتے ہیں تین خلیفہوں کو اور ایک خلیفہ جو مولا علیہ السلام ہے ان کو ڈگریز کرنے لگ جاتے ہیں وہاں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو چیز ہے نا وہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسے ہے کہ انہوں نے مولا علیہ السلام کی وہ جو قربانیاں وہ جو سجاعت ہے وہ کچھ جتنا تمام چیزیں ہم نے اب تک سنتے آ رہے ہیں اب وہ چیز انہوں نے سنی نہیں ممبروں سے بتا ہی نہیں گئی اس لیے اس لیے وہ چیز ان کو مطلب نا ایک گلت سا ڈالتا ان کو ہے تو میری دعا ہے میری ان سب سے کہ پلیز مولا علیہ السلام کی وہ تمام سجاعت کو پڑھیں ہماری حدیثوں میں کیا کچھ نہیں پڑھا جو بتایا نہیں گیا اسے جب پڑھیں آپ تو ساید آپ کو کہیں نہ کہیں لگے گا کہ ہم نے کیا چھوڑ دیا ہم نے کیا چھوڑ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بہت پوائنٹ کی چیز ہے اور ایسے لوگوں کو سلام ہے سلیوٹ ہے میرا کہ ماشاءاللہ یہ لوگ اب کھڑے ہو کر ممبروں پر یا اس طرح کی چیزیں جب کچھ پوڈکاسٹ جس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھتے ہیں اسلامی کے پوڈکاسٹ بگرہ وہاں اہلِ بیت علیہ السلام کو زندہ کیا جا رہا ہے ان کی سجاعت اور ان کی قربانیاں ان کی تمام روایتوں کو پیش کیا جا رہا ہے کچھ ہی لوگ تو ہیں اللہ ان کو سلامت رکھیں میری یہی دعا ہے الحمدللہ آمین تو قرآن میں آیا ہے نا کہ حضرت موسیٰ نے دعا مانکے حرون کو لیا تھا اس لیول کا رسول اللہ کا کوئی ساتھی تھا تو صرف ایک تھا علی بن ابی تھا رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام اللہ اور دوسرا فرمایا مگر میرے بعد کوئی نبی ہے یعنی ختمہ نبوت ہوگی تو یہ حدیث واضح اشارہ ہے کہ اگر رسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہوتا مولا علیہ تو مولا علیہ سب سے بڑی بات دیکھیں اب اس کے وضح میں بھی یہ حدیث لاتے ہیں یہ لوگ کہ موسیٰ علیہ السلام نے حارون علیہ السلام کو جس طرح دعا سے قرآن سے انہوں نے بتایا کہ وہ اگر وہ سسٹم تھا تو اگر یہ چیز ہوتی تو کیسے ہوتی تو وہ مولا علیہ السلام ہوتے لیکن اس کے احوض میں جو یہ لوگ حدیث لاتے ہیں کہ اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا محمد صلی اللہ علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے تو یہ دو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول دو سٹیٹمنٹ کیسے دے سکتے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہوتی تو آپ کو اب یہاں دیکھنا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ جو دو ہیں ان میں سے کون سہی ہے تو یہ قرآن ہی ایک بات آ رہی ہے کہ اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ حارون علیہ السلام کے لیے کہ میرے بعد کے نبی جو ہے ان کے لیے انہوں نے دعا کی تھی تو یہ اس طرح کی ہم نے روایت بہت سنی ہے مولا علیہ السلام کے لیے اور کہ اللہ کے رسول نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اپنے گھر سے اپنے گھر سے مجھے کوئی عطا کر تو جو عطا کی یہ تو وہ کون تھے میرے مولا علیہ السلام تھے جو کہ کعبے میں تب کی وہ بڑی ایک چاندار قسم کی روایت تھی وہ بڑا سن کر میں بہت زیادہ ایکسٹائمنٹ ہوا تھا اور وہ جذبات میرے وہ میں بیان نہیں کر سکتا وہ کس طرح کی فیلنگ تھے اس ٹرائم سو وہ بہت زبدست تھا ماشاءاللہ نیکسٹ تمہارے یہاں کسی بھی پبلک فورم پہ شہریار اور فلان اور علی رضا اور اس طرح کے جو حلہ جو ہیں ان کی کسی بھی پبلک فورم پہ کوئی تنقید ہے یا ان کے سامین میں کیوں زیادہ ہیں ڈیمانڈ اور معافضہ کیوں زیادہ ہے ظاہر ہے کہ وہ عام لوگوں میں ان کی مقبولیت ہے تو آپ لوگ اس کی فکر کریں اپنے اس لیکچر میں اٹھائیس منٹ پر کی شہریار آبدی کو نہیں روکا جاتا تو بھئی آپ بتائیے کوئی بھی ایک حوالہ ہم نے غلط دیا ہو ہم اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں دشمنان اہل بیتو کلیر کرتے ہیں اور نہ کسی کی توہین کرتے ہیں آپ کی کتابوں سے بیان کرتے ہیں وہی کتابیں جن میں آپ لکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ صحیح ہے اور بعد میں آپ کہتے ہیں جی پبلک کو نہ بتاؤ اصحاب نے ایک دوسرے کو مارا اصحاب نے اہل بیت کو قتل کیا لیکن پبلک کو نہ بتاؤ جس میں آپ نے فتوہ دیا ہے کیا فتوہ دیا ہے مشاجرات صحابہ بیان کرنا حرام دیکھو حق چھپ نہیں سکتا تم چاہے جتنے بھی چیزیں کر لو اور یہ چیزیں جو بھی کر کے آپ اپنی جہنم خرید رہے ہو اور حقائق سے اپنا سر چھپا رہے ہو اپنا چہرہ چھپا رہے ہو تو اس سے کس کا نقصان ہو رہا ہے آپ کا ہی نقصان ہو رہا ہے کسی کا نقصان نہیں ہو رہا مجھے ترس بھی آتی ہے لوگوں کو سن کر فکر بھی ہوتی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت بھی دے دے یہ جو چیز کر رہے ہیں یہ چیز نہ ہو یہ بڑی افسوسناک چیزیں ہیں اللہ رحم کرے اور یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ جنگ جمل کے بعد جب حضرت علی نے کوفے میں نماز پڑھائی تو تابی کہتے ہیں کہ میں عمران بن حسین جو فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے اس صحابی کے ساتھ نماز میں مولا علی کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا جیسے ہی مولا علی نے سلام پھیرا تو عمران بن حسین نے میرے زانوں پہ یوں ہاتھ مارا اور کہا علی نے آج ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو ہم رسول اللہ کے پیچھے پڑھا کر رہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندازہ کریں کہ حضرت علی کے دور خلافت تک بنو امیہ کے گورنوں نے نماز کی شکلی بدل دی یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے اچھا ہو سکتا ہے آپ کو اس سے یہ مطلب آپ لینا چاہ رہے ہوں کہ حضرت علی جو ہیں وہ قرات نبی الاسلام کے سٹائل میں کرتے تھے یا صورتیں وہ پڑھی تھیں نہیں جناب اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی الاسلام ہر اٹھت بیٹھت کے اوپر اللہ اکبر کہا کرتے تھے سوائے رکوع سے اٹھتے وقت اس وقت سمیع اللہ علی من حمیدہ کہتے تھے یہ جو اللہ اکبر کہہ کر ایک رکن سے دوسرے رکن میں ٹرانسفر ہونے کی سنت ہے نا یہ بنو امیہ کے گورنوں نے چھوڑ دی یہ کیا مطلب سمجھ نہیں آئی بات کی رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا کرتے تھے اس طرح سے نہیں پڑھایا مولا علیہ السلام نے یہ کیا بات تھی یہ جو پوائنٹ تھا مجھے تھوڑا ڈسٹرب لگا کہ کیا میننگ تھا اس کا لیکن جس طرح بتایا ہم انہیں ہے کہ جو واقعی انہوں نے بتایا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت دور میں ہم نے جو نماز پڑھی تھی آج ہم مولا علیہ السلام کے پیچھے وہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں لیکن جب اس کے بارے میں جب یہ بات کرتے کرتے یہ بیان کرنا کہ ہاں جو کچھ پڑھتے تھے کس طرح اچھی آواز میں وہ چیز نہیں ہے اگر آپ سب کو یہ ریلز میں جو کچھ بات بتانی چاہیے جس پہ میں پوائنٹ کر رہا ہوں تو ضرور مجھے کمیل سیکشن میں اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دینا کہ کیا یہ تھا کہنے کا مقصد کیا تھا ان کا علیہ کو دخنا کر حسن اور حسین واپس آ رہے تھے دیکھا ایک شخص ہے جو رو رہا ہے نابینہ ہے بوڑا ہے کہا گر تیرے پاس کھانا نہیں ہے تو تجھے کھانا دوں لباس نہیں ہے تو لباس دوں کہ نہیں میں تو رو رہا ہوں میرا ایک دوست تھا جو ہر روز میرے پاس آتا تھا تین دن ہو گئے اللہ جانے مجھ سے کیا خطا ہو گئی میرے پاس نہیں آیا امام حسن نے کہا اچھا اس کا چہرہ کیا تھا کہ میں نابینہ ہوں دیکھ نہیں سکتا کہ اچھا یہ بتا نام کیا تھا کہ جب بھی میں نے نام پوچھا وہ کہتا تھا نام جان کر کیا کرے گا فقیر انجالہ سا فقیرہ ایک فقیر ہے جو فقیر کے باس بیٹھا ہے مسکین انجالہ سا مسکینہ ایک مسکین ہے جو مسکین کے باس بیٹھا ہے حسن نے کہا وہ گئے اور نہیں میرا بابا علی تھا علی دنیا سے مارا گیا کہ اچھا مجھے اپنے بابا کی قبر پر لے چلو علی کی قبر پر یہ شخص پہنچا کہتا ہے پروتگار جب تُنہیں میرے موشن کو اٹھا لیا مجھے جینا نہیں لیا چیخ ماری علی کی محبت میں رخصت ہو گیا یہ تھا یتیموں کے دل میں علی کا پیان بے شک کسی کا سہارا گھر چلا جائے تو پھر وہ اس کی قیفت کیا ہوں گی نو اکسپلینیشن نو وارڈس اللہ رحم آج فقط زینب اور انہیں کل سوم یتیم نہیں ہوئے آج علی کہ ایک عاشق یتیم ہوئے نو نو میں تکلقا نہیں حقیقتا کہہ رہا ہوں یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے آج ایسے رونا جیسے شگ باپ کا ماتا ہو رہا یا رب یا رب یا رب یا رب سب سے پہلے جب لوگوں کو ایمان کی خبر بھی نہیں تھی جب لوگ لات منات کے آگے جھکے ہوئے تھے لوگوں کو توحید کی خبر نہیں تھی توحید کے کونسپٹ کلیر نہیں تھا لوگ شرک کر رہے تھے لوگ اس طرح کے معاملات میں گرے ہوئے تھے کہ ان کو خبر ہی نہیں تھی توحید کسے کہتے ہیں تو مولا علیہ السلام اس وقت بھی اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے تھے کہ جب لوگوں کو نماز کا پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز ہوتی کیا ہے لوگوں کے لئے ابھی نازل ہی نہیں ہوئی اتر ہی نہیں کسی کو پتہ ہی نہیں خبر ہی نہیں کہ نماز کس چیز کا نام ہے تو مولا علیہ السلام اس وقت بھی نماز ہی تھے اللہ اکبر اللہ اکبر کہاں یہ چیزیں چھپیتی کہاں یہ چیزیں چھپا کے رکھتے تھے اوف خدا رحم باس علم بردار کہا جاتا ہے اور یہ آپ کو شیعہ کے جو گھڑوں میں اور جو پنجے اور ہاتھ نظر آتے ہیں وہ انہی کی نسبت سے لگائے ہوئے ہیں بس یہی رہ گیا حالانکہ یہ ان کا کوئی پنجا نہیں ہے نہ اہل بیعت نے کبھی سٹیل کے یا یہ لوئی کے پنجے بنا بنا کے تو لگائے ہیں سب سے پہلے تو رسول اللہ کے ہاتھ میں علم ہیں پھر حمزہ ہیں پھر جعفر ہیں علی ہیں اور اب پاس دیکھو اگر علم اٹھانا بیدہ دوتا نا تو صحابہ اکرام کس کی امید میں جاگ رہے تھے ساری رات صحابہ اکرام چالیس وی رات سن رکھیے نا حدیث بخاری میں ہے یہ تو تین حدیثیں لکھی امام بخاری نے مولا علی کی فضیلت میں فقط تین اتنے سنسر ان کا پکا تھا انہوں نے کہا تین ہی حدیثیں خالی صحیح باقی سب غلط کل دوں گا یقینا علم حدیث سن رکھیے اسے کہ جو اللہ اس کے رسول کا محب ہے اللہ اس کے رسول کا محبوب ہے اور اس وقت تک واپس نہیں بلٹے گا جب تک کہ فتح نہ مل جائے علامہ نقن سامیہ لکھتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت تک واپس نہیں بلٹے گا جب تک کہ فتح نہ ہو جائے تو آپ اپنے علاوہ کسی اور کی زمانت کیسے لے سکتے ہیں آپ اپنی زمانت لی جائے آپ کسی اور کی زمانت کیسے لے سکتے ہیں نہیں جواب یہ ہے کہ یہ رسول جیسے کی زمانت ہے اس لئے کہ علی نفس رسول کل گئے موبائلہ کی آیت لفظ حضور نے سمجھایا ہے کہ اب تک جو علم دیا تھا وہ میں نے نہیں دیا تھا اب میں دوں گا یہ وہ ہے علم جس کو پیمبر نے اٹھایا میرانیس کس فخر سے حمزہ سے دلاور نے اٹھایا ہاتھ آیا شرف جب اسے چعفر نے اٹھایا اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا ہوگا یہ ہو ما سایا فگن اپنا کسی پر بس خاتم آئے حضرت ابباس علی پر سلام ہو آپ کے اس انداز بیان کا سلام ہو آپ پر آپ کے اس کیا خوبصورت انداز جو آپ نے سنا لاسٹ میں وہ کیا تھا جس نے اپنی راتوں کو جگ جگ کر انتظار میں تھے کہ علم ہمیں ملے گا ہمیں ملے گا تو اگر یہ اہمیت نہ ہوتی اس علم کی تو پھر کیا مطلب کوئی اس طرح سے کیوں بیدار ہوتا کہ ہم مجھے کاش وہ علم مل جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ دے دیتے ہیں ہم سب نے سنا بتانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے بس محسوس کرو فیل کرو اور اپنے مولا کو یاد کرو اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مومنٹ کو یاد کرو کہ وہ کیا لمحہ رہا ہوگا اور کس کی یہ جررت ہی وہ سب کچھ کر سکے الحمدللہ الحمدللہ علی کا سر اتنا زخمی تھا کہ ازبق بن نباتا سے پچھا گیا کہ علی کی کیفیت کیا ہے کہ علی کا چہرہ اتنا زرد ہو چکا ہے علی کی پیشانی پر ایک زرد پٹی بندی ہے میں پہچان نہ سکا کہ چہرہ زیادہ زرد تھا یا پٹی زیادہ زرد ہے ابن بلجم کو بلایا گیا مولا نے کہا ابیصل امام کیا میں تیرا برا امام تھا کہا علی آپ تو بہت اچھے امام ہیں کوئی خود جہنم کی طرف جانا چاہے تو اسے کون روک سکتا ہے کہا بیٹا بیٹا حسن اللہ ترہ علاہ آئی نہیں کیا تُو نے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا خوف ہے اسے اس کی رسیوں کو کھول جس کوفہ میں علی نے قاتل کے رسیاں کھلوا دی بیس سال بعد اسی کوفہ میں ایک رسی میں بارہ گلے بندے ہوئے تھے جزاک اللہ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے کوئی غم ادا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین کے سوائے غم علی کے اللہ اللہ کیا دل تھا یار کیا دل تھا میرے مولا کا کہ وہ اس کے خوف کو بھی دور کر دیا کس طرح کے وہ دل رکھتے تھے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ نہیں تو خوف نہ رکھ ہم ایسے نہیں ہے کہ تجھے ہم تجھے جو کچھ کیا ہے میرے ساتھ کہ ہم اس کا اس طرح بدلہ لیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن پھر منظر دیکھا سب نے کہ کیا ہوا اس کے بعد اللہ رحم کر اور یہاں یزید کا دفع کیا جا رہا ہے دانا تو ایسے لوگوں پر اہل بیت کی شان کو گھٹایا جا رہا ہے اللہ اللہ کتنے علماء نے مجھ پر اعظام لگا ہے کہ یہ تو شیعہ کی تائید کر رہا ہے اہل بیت کو بیان کر رہا ہے اللہ نا تو تمہاری عقلوں پر یہ تو سوچ ہے لوگوں کی اور یہاں یزید کا دفع کیا جا رہا ہے لانا تو ایسے لوگوں پر اہل بیت کی شان کو گھٹایا جا رہا ہے کتنے علماء نے مجھ پر دیکھا ہم نے بھی یہ تو ظاہر سی بات ہے دشمن آپ کے پیدا ہو ہی جائیں گے جب بھی آپ مولا کی بات کریں گے علی کے عشق کا نشاہ نہیں اترتا ہے بتا ہے وجہ کیا ہے وجہ اتنی اچھی ہے کہ اگر آپ تک پہنچا سکت سمجھے کہ بس آج کا آنا مصول ہو گیا علی کے عشق کا نشاہ نہیں اترتا ہے پھر غریب لوگ ہیں کرزہ نہیں اترتا ہے سکتا ہے علی کے عشق کا نشاہ نہیں اترتا ہے غریب لوگ ہیں کرزہ نہیں اترتا ہے اور فرازے دار پہ میسا میں ابتلک موجود کہ جیسے گوٹ سے بچہ نہیں اترتا ہے یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب بس یہ محبت بر قرار رکھنا ہے میرے مولا کبھی نہ مرے یہ محبت انشاءاللہ کبھی نہیں مرے گی انشاءاللہ مولا علیہ السلام تو کسی نے پوچھا تھا موسیقا تمام چیزوں سے تو میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا میں ضرور یہ کہوں گا کہ جن سے گناہ جیسے آپ سے کوئی گناہ ہوتی ہے وہ خاص کر کے ان گناہوں سے جس سے ہم کافی بیدار ہو جاتے ہیں ماں باپ ماں باپ تو وہ ہستی ہیں جن سے اگر آپ سے خطا ہو جائے تو خدا کے واسطے جس لمحے کیا اسی لمحے آپ جیسے اس دورانے وقت سے ہٹتے ہو جو کچھ آپ نے سر انجام دیا ہے تو جتنا جلد ہو سکے ان سے معافی مانے جتنا جلد ہو سکے بھول جائیں اپنے آپ کو کہ آپ کیا تھے آپ کیا ہیں بس چلے جائیں اور معافی کر لیں ان سے توبہ کر لیں ان سے معاف کریں پھر اللہ سے توبہ کریں کیونکہ وہ ایسی گناہیں ہیں جہاں پھر آپ لاغ ان کی حیات میں ماں باپ زندہ ہیں ان سے آپ بسلوکی کر کر آپ اللہ سے توبہ کر رہے ہیں نہیں ہو سکتی جب تک وہ آپ ان سے توبہ نہ کر لیں میں نے نزدیک ہی ہے بھائی اب کیا ہے مجھے نہیں پتا لوگ کس طرح سے کیا سمجھتے ہیں لیکن میری پوائنٹ کو ضرور سمجھنا جو ضربت لگی ہے وہ تلوار جسے ہزار درہم میں خریدا گیا اور ہزار درہم کے زہر میں اسے بجھایا گیا وہ تلوار علی کے فرق اقدس کو دو نیم کر گئی کھل گیا علی کا سارا مولا امام حسن نے آگے بڑھ کے بابا کے سر پہ پٹی باندھی اس کھلے ہوئے سر کو مولا حسن روک رہے ہیں ادھر خون بہرہ ہے سر پہ مولا حسن پٹی باندھ رہے ہیں اور مولا علی فرما رہے ہیں بیٹا حسن اتنا بتاؤ میری ڈاڑی رنگین ہو گئی اتمنان دیکھئے علی کا فرمایا بابا ہاں آپ کے ڈاڑی آپ کے سر کے خون سے رنگین ہو گئی فرمایا بیٹا تمہارے نانا نے جو مجھے بشارت دی تھی وہ بشارت پوری ہو رہی ہے تمہارے نانا نے کہا تھا علی تمہارے سر پہ ایک ضربت مارے گا اس ضربت کے لگنے سے تمہارے سر کے خون سے تمہارے ڈاڑی کا رنگ سرخ ہو جائے گا اس ضخم میں تم ٹھیک نہیں ہو گئے بلکہ مجھ سے ملاقات کو آجا ہو گئے یا رب العالمین موت قریب اور اس طرح کی امید اس طرح کے مومنٹ کہاں سننے کا ملتے ہیں اللہ اللہ خیر یار اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت ہو تھا جس نے قومیات کی اونٹنی کو قتل کیا اور اس کے بعد عذاب آ گیا میری امت کا سب سے بڑا بدبخت ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیرے داڑی کو رنگ دیں اور وہی ہوا ہے اور اس کے بعد پھر دیکھیں امت ایک جگہ جمع نہیں ہوئی ہے حضرت علی ایک آخری کوشش ایک آخری کوشش کو بھی کس طرح سے اللہ تبا اللہ تبا کیا منظر ہوگا گئے اس کا جس نے یہ سر انجام دیا تھا اور اس کے پیچھے جن کا ہاتھ رہا ہوگا ہم کمینوں کو ذرا بھی علم ہے کہ وہ کس چیز سے بغاوت کر لیا انہوں نے نو وارٹس نو لفظ جو ہوگا آخرت کے لیے ہم سب دیکھیں گے انشاءاللہ کسی نے پوچھا تھا مولا کائنات سے کیا مولا میدان جنگ میں آپ کو جہاں چھوڑ کے جائیں گے پھر کہاں پائیں گے آپ نے فرمایا جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے کہ یا علی کیسے کہ کیونکہ نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں نہ دشمن سے پیچھے جاتا ہوں کہ یا علی پھر اتنے لوگوں کو مارتے کیسے کہ جس کی موت آتی ہے خود ہی آ جاتا میں ذو الفقار کا صدقہ اتار دیتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سو گائز یہ رہی آج کی سورٹس مولا علیہ السلام کی کچھ سورٹس ویڈیوز جس میں ہم نے دیکھا کہ کس کس طریقے کے بیانات کس کس طریقے کے سوچات ہم نے سنے اور الحمدللہ یہ بیان اور یہ تمام چیزیں دیکھ کر ہمارا دل تو تازہ ہوتا ہی تھا اور ساتھ ساتھ غمگیم بھی ہوا کچھ ایسے کلسٹ بھی تھے سو بس آج کی ویڈیو میں یہی تک انشاءاللہ اگر ویڈیو آپ سب کو اچھی لگی تو ضرور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اپنے دوستو ایوابو فیملی ممبروں میں اور اسی طرح ملتے ہیں بہت جلد نیکس اوڑے کے ساتھ تب تک کلیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں آپ ہمیں اجازت دیں